اگر دوستو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پودوں کی اوپر بھی اسی طرح سے فول آئیں پتیاں جہاں سے زیادہ گرین رہیں اور نئی نئی جو بڑسیں وہ جلدی سے جلدی آئیں اور فول زیادہ کھلیں گملے میں لگے ہوئے پودے اگر آپ کے اچھی گروتھ نہیں کرتے پودوں کی اوپر اچھے سے فول نہیں آتے تو دوستو آج کی ویڈیو کو پورا جرور دیکھنا میں آپ کے ساتھ کس ایسے فٹلیجر شیئر کروں گا جو نرسی میں پودوں میں دیے جاتے ہیں دوستو اگر جو فٹلیجر آپ سمیں پر دیتے ہیں تو آپ کے پودوں کی گروتھی بھی اچھی ہوگی اور پودوں کی اوپر جو فول ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو دوستو جو آپ فٹلیجر دیکھ رہے ہیں انہیں آپ اگر صحیح سمیں پر اپنے پودے میں دیتے ہیں تو آپ کو ریجلٹ ہنڈر پرسنٹ ملے گا تو دوستو یہ کیا کیا فٹلیجر ہیں کس طریقے سے آپ نے عزوز کرنے اس کی ویڈیو میں پروپر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو پورا آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو جو فٹلیجر کے بارے میں بتاتا ہوں تو یہ ہے دوستو اپسن سلٹ اپسن سلٹ آپ کے جو روڈز ہوتی ہیں پودے کی وہاں پر کام کرتا ہے روڈز کو گروت دیتا ہے اور ساتھ میں اس میں پٹاس بھی ہوتا ہے جس سے آپ کا پودہ بہت اچھی گروت کرتا ہے تو اسے آپ اپنے پودوں میں دے سکتے ہیں اور دینا ہے اپنے منتھ میں ایک بار صرف آپ نے آدھا چنچ زیادہ نہیں آپ نے دینا اور ساتھ میں یہ دوسرا جو آپ فٹلیجر دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے سی ویڈ یہ بھی آپ کے پودوں کو بوشت دیتا ہے اس میں بھی پٹاش ہوتا ہے ساتھ میں اس میں اور بھی کافی زیادہ ایسے پاورفل نیٹریشن ہوتے ہیں جو آپ کے پودے کو چاہیے جس سے آپ کا پودہ بہت اچھ سے چلتا ہے اور تیسرا جو فٹلیجر ہے میرے پاس دوستو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے سب سے پہلے اپسن سلٹ اپنے گملے میں دے دیا تو یہ نہیں ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا دوسرا فٹلیجر سی ویڈ وہ بھی آپ دے دیں آپ نے ایک ساتھ سبھی فٹلیجر کو نہیں دینا کم سے کم بیس دن کا گیپ ہونا چاہیے اگر ابھی آپ نے اپسن سلٹ دے دیا اور دوسرا آپ جو سی ویڈ ہے جہاں پھر کوئی اور فٹلیجر ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کم سے کم بیس دن کے بعد دینا ایک ساتھ انہیں نہیں دینا اگر آپ ایک ساتھ دیں گے تو آپ کے پہلے خراب ہو سکتے ہیں تو یہ بات آپ اچھے سے اپنے دماغ میں ڈال لی جئے اگر آپ اچھی گارڈنگ کرنا چاہتے ہیں دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی ویڈ تو دوستو سی ویڈ کے آپ دس سے بارہ دھنے گملے میں دے سکتے ہیں اس سے آپ کے پہلے کو پاور ملے گی جو مٹی کا پی اچھے لائے بہت جلدی صحیح ہو جائے گا اور دوسرا آپ کا پہلے کبھی خراب نہیں ہوگا پوٹاس رچ ہوتا ہے اس میں پوٹاس کی ماترہ ہوتی ہے جس سے آپ کے پہلے کو پاور ملتی ہے پھول اور کلیاں جلدی ہنے لگتی ہیں پتیاں فریس رہتی ہیں تو سی ویڈ آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا یا نصی سے مل جائے گا وہاں سے آپ اسے پچیز کر سکتے ہیں اپنے پودوں میں دے سکتے ہیں اور آگے تیسرا فٹی لیزر جو ہمارے پاس ہے دوستو وہ ہے کیرسیم رچ فٹی لیزر اور جہی پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پودے میں وہی فٹی لیزر دینا ہے جس چیز کے آپ کے پودے کو ضرورت ہے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پودے کو ضرورت کس چیز کی ہے پوٹاس کی ہے کیرسیم کی ہے ایرن کی ہے لوہا کی ہے جنک کی ہے کس چیز کی لوڑ ہے تو کیرسیم آپ جو چونہ ہے تو چونہ سے کیرسیم پورا کر سکتے ہیں چونے کا وعدہ چمچے گھملے میں ڈال کر اس کے اچھے سے گڑائی کر کر پانی دیں تو کیرسیم کی کمی پوری ہو جائے گی جو پتیاں پیڑی ہوتی ہیں وہ کیرسیم کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں تو پتیاں پیڑی آپ کی کبھی نہیں ہوگی پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پودے کو ضرورت کی چیز کی ہے آگے دوستو ہمارے پاس بان میل تو دوستو بان میل میں بھی کیرسیم اور فاس فورز کی ماترہ ہوتی ہے تو آپ جیسے کی چونہ میں بھی کیرسیم تھا تو بان میل میں بھی کیرسیم ہے انہیں آپ ایک ساتھ ایک بار گملے میں دے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تھوڑا تھوڑا دینا ہے زیادہ نہیں دینا کیونکہ دوستو یہ دونوں کیرسیم ریچ فٹی لیزر ہیں اگر کیرسیم کے کمی آپ کے پودے میں آتی ہے تو آپ جو دونوں فٹی لیزر دے سکتے ہیں کوئی پراؤبلم نہیں ہے اور اگر آپ کے پودے میں پوٹاس کی کمی آتی ہے تو جن جن فٹی لیجر میں پوٹاس کی مادرہ پائی جاتی ہے وہ آپ ایک س sue دے سکتے ہیں آپ میرے بات ابھی سمجھ کے ہوں گے ایک ساتھ فٹی لیجر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ فٹی لیجر ایک ساتھ دے سکتے ہیں جن میں سیم پابر ہوتی ہے جن میں سیم چیز پائی جاتی ہے تو کیلسیم آپ ایک چمچ ایک بار اپنے پودے میں دیں اور دوستو کیلسیم اگر آپ بورا کرنا چاہتے ہیں تو چونہ اور بان 미ل سے بہت جلدی پورا کر سکتے ہیں لیکن کیلسیم کی کمی پودھے میں جلدی نہیں آتی ایک بار دینے کے بعد کم سے کم دو مہنے کے بعد آپ نے دوارہ سے دینا ہے جلدی نہیں دینا اسے آپ دو مہنے کے بعد ایک بار دینے کے بعد دے سکتے ہیں اور آگے ہمارے پاس ہے فٹکری تو فٹکری کی اوپر میں نے ایک پروپر ویڈیو بھی بنائی تھی فٹکری کا آپ جو ہے وہ چورا بنا کر پانی میں ایک چم چلال کا سپری کر سکتے ہیں اس سے جتنے بھی کیڑے ہوتے ہیں جب انسکٹ آتے ہیں آپ کے پانی میں ایک گھنٹے کے لیے رکھیں بعد میں اسے نکال دیں اور اس پانی کی یہ سپری ہے اپنے پودوں کی اوپر کر دیں اور آگے دوستو مرے پاس جو فاتیلہ زراتہ ہے وہ ہے سرسوں کی کھلی تو سرسوں کی کھلی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر نہیں پتہ تو آپ اچھے سے بھی جان لیسی ہے جو سرسوں کی کھلی ہے دوستو سرسوں کی کھلی میں بھی کافی زیادہ پابر ہوتی ہے یہ پٹاس ریچو ہوتی ہے اس میں اور بھی بہت زیادہ ایسے جو پاور والے نیوٹریشن ہیں وہ پائے جاتے ہیں جس سے آپ کا پودے کو بوسٹ ملتا ہے اور اسے اب آپ ویجی ٹیبل میں پاس سکتے ہیں جو بھی جتنے بھی پلانٹس ہیں فروڈ پلانٹس ہیں ویجی ٹیبل پلانٹس ہیں سبی میں ڈال سکتے ہیں اور آگے میرے پاس ہے دوستو برمی کمپوزٹ تو برمی کمپوزٹ تو آپ کسی بھی سمیں کسی بھی پودے میں پانس کا کوئی سیڈ افکٹ نہیں ہے اس سے آپ کے پودے کو پاور ملتی ہے آپ کا کبھی پودا مرتا نہیں ہے اور دوسرا آپ بیس گرام ایک بار میں اپنے کسی بھی کمبلے میں ڈال سکتے ہیں اور دوستو اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا پرانا ہو جائے آپ نے اسے رکھنا ہے اپنے پاس اتنا ہی یہ بیسٹ ہوتا جاتا ہے اسے میں اتنی ہی پاور آتی جاتی ہے تو اسے آپ جو ہے وہ سنبھال کا رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مل رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ خراب نہیں ہوتا اور آگے ہے دوستو این پی کے این پی کے میں نائی توجن پٹاشم اور فاسفورس کی ماترہ ہوتی ہے تو دوستو اس کی آپ پانی میں اسے ملاکر آدھا چم چیک لیٹر پانی میں اس کی سپری بھی کر سکتے ہیں سبھی پودوں کی اوپر اور دوستو اسے آپ گملے میں نیچے بھی ڈال سکتے ہو مٹی میں اس سے بہت زیادہ پاور ملے گی آپ کا پودا بہت اچھے سے گروت کرے گا تو دوستو یہ جو فٹلیزر ہیں جیسے نرسری میں پروپرلی سمیں سمیں پر جوز کیا جاتے ہیں جیسی جس پودے کو جس چیز کی جو کمی ہے وہ ہوتی ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پودے کو کس چیز کی کمی ہے تو وہ فٹلیزر پودے کو دیا جاتا ہے اس پودے کو وہ پاور مل جاتی ہے اور پودا دیرے دیرے بلکل ٹھیک ہونے لگتا ہے اور فول آنے لگتے ہیں پودے کی گروت اچھی ہونے لگتی ہے تو دوستو آپ نے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی فٹلیزر اٹھایا جیسے کہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو کسی ایک فٹلیزر کے بارے میں بتا دیا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ فٹلیزر آپ نے دے دیا کہ میرا پودا زلدی ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے پودے میں کوئی اور پرولم ہو اور آپ کے پودے میں کوئی اور پرولم ہو تو دوستو پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ پودے کو کیا چیز چاہیے پھر ہی آپ نے وہ فٹلیزر دینا ہے تو دوستو یہی تھی اچھی ویڈیو کا اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب چلوڑ کرنا وائٹ ٹیک کیار ہیپی گرنے